موسیقی تباہیب کی قبار پر پہنچ گئی ہے کبھی فائدہ دینے والے ڈیش کے نورتن کمپنیاں آج پیسے کے لئے محتاج ہو گئی ہیں کئی معنی میں تو معنی ہے سچ ہے کہ مہدی راجن سب سے زیادہ ورڈی میں کوئی گیا ہے تو وہ ہے پی ایسیو یعنی سارجنی چھت کی سرکاری کمپنیاں ہی ہیں یہ کمپنیاں بھی سر اتی سنکت کی طرف برچی دکھ رہی ہیں آمدنی کے لحاظ دیش کی دس سب سے بھلی سرکاری کمپنی پی ایسیو کے کل کرج کے گھت پانچ ورس میں قریب چالیس پرسین کی براتی درج کی گئی ہے ان کا کل کرج مارچ 2014 میں 4.38 لاکھ کرو روپاہ تھا جو مارچ 2019 میں بڑھ کر 6.15 لاکھ کرو روپاہ پر پوز گیا ہے اون جی سی کو یہ لے لیجئے اون جی سی کا سکل کرج پچھلے پانچ سال میں دو گناہ سے عدد بڑھ گیا ہے مارچ 2014 میں 49 ہجار کرو روپاہ سے بڑھ کر کرج مارچ 2019 میں ایک لاکھ سات ہجار کرو روپاہ ہو گیا ہے اس دس کمپنیوں میں اون جی سی کے علاوہ ان ٹی پی سی اور پاور گریڈ کارپریشن انڈین آئیل سیل بھارتی پیٹولیوم کارپریشن لیمٹیڈ ہندوستان ایرون ایٹکس گیلڈ انڈیا بھیل اور کول انڈیا سامل ہے اس کے علاوہ پانچ سال میں ان پی ایس سو کی نگزی میں بھاری گیاوٹ آئی ہے اور ان کے نیٹ ڈیٹ میں پانچ سال میں دھوگنے تک کا زیادہ ہے کمپنی کے کول کرج میں سے اس کے پاس موجودہ نگزی کو ہٹا دینے پر جو کرج بچتا اور اسے نیٹ ڈیٹ کہتے ہیں بیجنس اسٹینڈ کے مطابق اس دوران ان دس کمپنیوں کا نیٹ ڈیٹ لگور دو گناہ بھر گیا ہے 5.33 لاکھ کرو روپاہ پر پہنچ گیا ہے جو پانچ سال پہلے 2.65 لاکھ کرو روپا تھا اس کے کارے ان دس کمپنیوں کے سیئیل کے مقابلے میں ڈیٹ ڈیٹ کانپاٹ لگور رکار 0.77 گناہ پر پہنچ گیا ہے یہ پانچ سال پہلے 0.47 گناہ پر تھا ہے درہتر سرکاری مندنے سرکار کے ایک وینی ویس کا وزر سے وزر سے ویتی سنکٹ میں آئی ہیں سرکار پی ایسیو کے ایک وینی ویس کو بڑاوہ دے رہی تھی لیکن کوئی خیدنے کو تیاری نہیں تھا اس لئے بڑے پی ایسیو در گھٹے میں چل گئی ان سال دنی کمپنی کی سیداری سرکار سے خیدنے کا بھارے دوا بنایا جا رہا ہے ایچ پی سی ایل میں وینی ویس کے بعد او اینجی سی پر اٹھائیس ہجار اکسے کیاملک کرو روپے کا طریق کرج ہو گیا ہے یہ او اینجی سی کے کل کرج کا 26 پرسنٹ ہے ایچ پی سی ایل اور گجرات کے ایک سرکاری کمپنی کو خیدنے سے او اینجی سی کی ویتری حالت تیجی سے بھرتی چار سال پہلے تک او اینجی سی کے پاس پچاس ہیار کورو ویپے سادی کی نگزی کیسی ریزرگ تھی تل خبر آئی کہ جیس کی انساجنی چیتری کے اپروں میں نگزی سنکت کا سامنا کرنا پڑ رہا ہے اکونامکس ٹائمز کی خبری کا انصار مندی کے قائم بھارک ہے بھی ایٹرکل لیمٹیڈ بھیل اور مدستان ایرونائٹک لیمٹیڈ بھیل وہ نگزی کا پرہا بننے کے لئے کمچاری کو بھکٹان کے جانے والی لیو اینڈ کیسمن پر استعبید کر دیا گا ہوں وہیں سٹیل ایتھارٹی آف انڈیا لیمٹیڈ سے لیس اے آئیل نے پیچھلے دو تیل سان میں لیو اینڈ کیسمن پر روک لگا دیا ہے نگزی سنکت کی شتیق اندازہ اس بات سے لگا جا سکتا ہے کہ ہیل کو اپنے کمچاریوں کے بھٹن کا بھکٹان کرنے کے لئے بھائنگ سے ٹرانس لوگوں کو مجھور بنا پڑ رہا ہوں وہیں بھی اسمنل نے بھی لونائیڈ اور بار بیڈ لگانے کے انہیں ڈھائیت لچوں سے چھپنے پر حدکاریوں پر جرمانہ لگانا شروع کر دیا ہے یہ جرمانہ ستمبر ماہ کی سالہی سے کٹا جائے گا کول انڈیا کے ایک سہائٹ ساؤٹھ ہشٹن کوئل پھر لیٹیڈ کمپنی کے بہر دورہ ورس حدکاریوں کے الگ سالہی سے 25% تک کی کٹاوٹی جیسی باتوں کو بچار کیا جا رہا ہے سرکار کے بھی نیویس کارکروں کو دیکھتے ہوئے ایسا لگ رہا ہے کہ بڑے پی ایسیو کو نوڈی جی نے سونے کا انڈا دینے والی مرگی سمجھ لیا اور اب وہ ان کا پیٹ کٹ کر ایک ہی بار میں سارے انڈیں نکالنے کی جوت میں لگ رہے ہیں اگر آپ نے سنا اگل کہا بات ایک مرگی روز انڈا سونے کا دیتی تھی مگر کسی ورس لالچ مپر کر اس کی سال میں اس مرگی کا پیٹ ہی فار کی اور سارا انڈا نکالنے کا سوچیا اکنی پتنی کے کہنے پر یہ کہانی آپ نے بس میں بہت پریوبی ہے یہی حال آپ سرکار کرنے گی جانتہ غریبوں اور کمپنیوں سے ٹوٹ فار کرے تھے بار سونا لینا چاہتی بات اس کا انجام بڑا ہی ہوگا جو آگے دیکھنے کو بھارت مل جہاں ہے آپ کیا لگتا ہے ابھی بھی صدار